اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین فلسفہ مقدماتی میں ہماری بحث جاری ہے اور پہلا مفہوم جو فلسفے میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر پچھلے درس میں جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی ہماری اور وہ تھا ماہیت کہ ماہیت کسے کہتے ہیں اس کے حقیقت کیا ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے کے تفصیل سے پچھلے درس میں اس کا تذکرہ ہو گیا ہے آپ جو ہے وہ وجود کے بارے میں کہ جو اصل فلسفی مفہوم ہے اور اسی کے گرد جو ہے وہ پورا فلسفہ جو ہے وہ گھومتا ہے تو وہ آپ کی خدمت میں آپ یہاں سے بحث جو ہے وہ شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے فلسفے کی جو تاریخ کی تھی وہ یہ تھی کہ فلسفہ ایک ایسا علم ہے کہ جو وجود بیما ہوا وجود کے بارے میں بحث کرتا ہے یعنی وجود مطلق کے بارے میں کہ اس اسطلاح سے کیا مراد ہے کہ تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے تقرار اس کا نہیں کرنا ہے تو چونکہ فلسفے کا جو موضوع ہے وہ وجود ہے تو یہاں پر آپ ضروری ہے کہ اس وجود کے بارے میں ڈسکشن کی جائے یہ وجود کا مفہوم کیا ہے آیا وجود کا جو مفہوم ہے اس کی ڈیفنیشن کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے وجود کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے آیا اس کا ایک معنی ہے یا کئی معنی ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری جو بحثیں ہیں وہ اس کے اندر ڈسکس ہوگی ہماری تو آج ہم جو پہلی بحث وجود کے بارے میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ وجود کا مفہوم بدیہی ہے یہ بدیہی کا جو مفہوم ہے کہ بدیہی ہے یہ منطق کی استعلاح ہے اور وہاں پر اس کو توضیح دیا جاتا ہے کہ بدیہی سے کیا مراد ہے اب میرا خیال میں آپ میں سے اکثر افراد نے جو ہے وہ علم منطق شاید نہیں پڑی ہوگی لیکن میں اس کو مختصر توضیح جو ہے وہ دے رہتا ہوں تاکہ یہ مطلب آپ کے لئے سمجھنا آسان ہو جائے دیکھیں ہمارے پاس دو قسم کے مفہوم پائے جاتے ہیں مثلا ایک چیز ہے کہ جس کو ہم جاننا چاہتے ہیں تو جاننے کے لئے ہمیں کوئی زیادہ سٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے زیادہ زہمت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہم جیسے ہی توجہ کریں اس کی طرف تو وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو ایسی واضح اور روشن چیز کو بدی ہی کہتے ہیں جیسے مثلا آپ کا اپنا ہونا درک کرنا جو ہے یہ واضح اور بدی ہی ہے دلیل کی ضرورت نہیں ہے یعنی اگر آپ کو کہا جائے کہ آیا آپ وجود رکھتے ہیں آپ ہیں اس کا اناک میں تو ظاہری سی بات ہے ہر انسان جو ہے فوراں یہ جواب دے گا بغیر سوچے سمجھے کہ ہاں میں ہوں یہ ہونا جو ہے درک کیا ہے آپ نے یہ اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے کسی زہمت کی ضرورت نہیں ہے تو ایسا مفہوم کہ جو انسان فوراں درک کر لے جس کو حاصل کرنے کے لیے درک کرنے کے لیے محنت کی ضرورت نہ پڑے استدلال کی ضرورت نہ پڑے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بدی ہی ہے لیکن جس کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی زہمت کی ضرورت پڑے تو اس کو کہتے ہیں یہ نظری ہے نظری تویں زویں کے ساتھ ہے دالزال والی نہیں ہے نظری مفہوم اس کو کہتے ہیں کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے جس کو درک کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا تگو دو کرنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو کہا جائے کہ پانی کسے کہتے ہیں تو اس کے وجود کے اعتبار سے سوال کیا جائے تو وہ تو واضح اور روشن ہے انسان اس کو فوراں اشارہ کر دیتا ہے کہ اسے پانی کہتے ہیں لیکن اگر پانی کی حقیقت کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو بہت سارے افراد جو ہیں اس کے حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ پھر دوسرے مفہوموں کا سہارہ لیتے ہیں مثلا جیسے کہا جاتا ہے ایج ٹو او جو ہے اس کا فارمولا ہے ہائٹروجن اور آکسیجن سے مل کر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ وجود میں آتا ہے تو آپ پہلے آکسیجن اور ہائٹروجن کو سمجھیں گے اس کے بعد پھر آ کر آپ کو پانی کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا تو اس طریقے سے پانی کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہو جائے گا نظری ہو جائے گا چونکہ آپ اس مفہوم کو درک کرنے سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ آکسیجن اور ہائٹروجن کے مفہوم کو پہلے سمجھیں جا کر تاکہ آپ کو پانی کا جو ہے مفہوم سمجھ میں آ جائے اسی طریقے سے مثلا انسان کے مفہوم کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو تگو دو کی تھوڑی ضرورت ہے کیونکہ انسان کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس کو پہلے دو مفہوم جاننا ضروری ہیں مثال کے طور پر اس کو پہلے ہیوانیت سمجھنا پڑے گی ہیوان ہونا سمجھنا پڑے گا اور جیسے میں بار بار تذکرہ دیتا رہتا ہوں انسان کی تاریخ میں جو ہیوان ہونا ہے یہ زندہ کے معنی میں ہے ہیوان بے معنی جانور جو ہاں مردو میں استعمال کرتے ہیں اس معنی میں نہیں ہے تو پہلے ہمیں اس ہیوان کے معنی کو سمجھنا ہوگا اس کے بعد پھر ناتق ہونے کے معنی کو سمجھنا ہوگا جب یہ دو مفہوم ہمارے لیے کلیر ہو جائیں گے تو اس وقت پھر ہمارے لیے انسان کا مفہوم جو ہے وہ کلیر ہوگا تو اب یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کا مفہوم درک کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی زہمت کی ضرورت ہے تگو دو کی ضرورت ہے دوسرے مفاہیم کا سہارا لینے کی ضرورت ہے تو لہٰذا انسان کے مفہوم کو کہا جاتا ہے کہ یہ نظری جو ہے وہ مفہوم ہے لیکن وہ مفہوم کے جس کو سمجھنے کے لیے کسی کا سہارا نہ لینا پڑے اس کو کہتے ہیں یہ بدی ہی مفہوم ہے اور وجود کا جو مفہوم ہے یہ ان مفاہیم میں سے ہے کہ جس کو ہم بزات ہی درک کرتے ہیں جس کو درک کرنے کے لیے ہمیں انسان کی طرح دوسرے مفاہیم کا سہارا نہیں لینا پڑتا پانی کے مفہوم کی طرح دوسرے مفاہیم کا سہارا نہیں لینا پڑتا بلکہ ہم جیسے ہی متوجہ ہوتے ہیں وجود کے مفہوم کی طرف ہم فوراں اس کی تصدیق کر دیتے ہیں اور اس کو درک کر لیتے ہیں اور اس کو ہم سمجھ جاتے ہیں تو لہٰذا پس نتیجہ یہ نکلا اس پوری بحث کا آپ کے لیے بدیہی اور نظری کے مفہوم کو واضح کر دیا کہ بدیہی کسے کہتے ہیں نظری کسے کہتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بیان کر دیا کہ فلسفے کا دعویٰ یہ ہے کہ وجود کا جو مفہوم ہے وہ بدیہی ہے نظری نہیں ہے رس ہے یہ ہے اب اس کے اوپر جو ہے وہ دلیل ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا استدلال اور دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ مفہوم وجود جو ہے وہ بدیہی ہے واضح سی بات ہے تھوڑا سا اگر وہ افراد کے جو علم منطق پڑے ہوئے ہیں اگر ان کے لیے یہ مطالب بیان کیے جائیں تو چند منٹ کے لیے ان کے لیے واضح ہو جاتا ہے یہ مطلب لیکن بہرحال آپ افراد میں سے بعض جو ہیں وہ علم منطق سے آشنا نہ ہوں مجھے تھوڑ اسی جو ہے وہ وضاحت کی ضرورت پڑتی رہے گی دیکھیں آپ کو ایک اور سادہ استعلاح میں اگر میں بیان کروں نظری اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس کی ڈیفینیشن کی جا سکے یعنی جو محتاج ہو کہ اس کی تاریخ کی جائے جیسے انسان کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے اس کی تاریخ کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ انسان حیوان ناتق ہے مثلا پانی کی تاریخ کی جاتی ہے پانی کیا ہے اس کی خیقت کیا ہے تو آپ بیان کرتے ہیں کہ پانی وہ ہے کہ جو آکسیجن اور ہائٹروجن کے مجموعے کا نام ہے تو یہ مفہوم نظری ہے بدی ہی کسے کہیں گے کہ جس کی تاریخ نہ کی جا سکے یا تاریخ کا محتاج نہ ہو دونوں تاریخ نے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہرحال اس میں ان دو تاریخوں میں فرق ہے میں ان تاریخ تاریخوں میں نہیں جانا چاہتا تو اگر ہم دیکھیں کہ تاریخ کا پہلے نظام تاریخ کو سمجھیں سسٹم جو ہے تاریخ کا علم منطق پہ ان دور جو بیان کیا جاتا ہے تو میرا خیال میں مطلب جو ہے وہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ علم منطق میں تاریخ کا جو نظام بیان کیا جاتا ہے اس میں قانون بیان کیا ہے آپ کسی چیز کی ڈیفنیشن کرنا چاہتے ہیں مثلا آپ لیپ ٹاپ کی ڈیفنیشن کرنا چاہتے ہیں آپ اگر کسی شخص کی ڈیفنیشن کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حقیقت کی اگر ڈیفنیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے وہاں پر کچھ قوانین علم منطق نے بیان کیا ہے تاکہ تاریخ ڈیفنیشن جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے سٹینڈرڈ کے مطابق ہو سکے تو لہٰذا ایک قانون جو بیان کیا گیا جو ہم اپنی زندگی کے اندر اس قانون کو استعمال کرتے ہیں فقط ان اسطلاعوں سے آشنا نہیں ہے مثلا اگر آپ کو کہا جائے کہ مثلا ایک انسان آ کر آپ کو کہتا ہے کہ میں فلانی حقیقت کو نہیں جانتا آپ میرے لئے اس کی وضاحت کر دیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس چیز کو پہچنوانے کے لئے کیا کرتے ہیں ایسے مفاہین کا سہارا لیتے ہیں کہ جو وہ انسان پہلے سے جانتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی پانی کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے تو پانی کی حقیقت کو جاننے کے لئے کیا ہے وہ ایسے مفاہین کا سہارا لیتا ہے مثلا آکسیجن اور ہائٹروجن کو پہلے سے جانتا ہے وہ فقط آ کر وہ بندہ یہ کہے گا یہ جو آکسیجن اور ہائٹروجن تم جانتے ہو ان کو اس طریقے سے اگر ملا دیا جائے تو پھر کیا بن جاتا ہے پانی بن جاتا ہے تو اس کو پانی کیلکتر پر چل جاتی ہے پس جس چیز کی آپ تعریف کر رہے ہیں اور جن چیزوں کے ذریعے تعریف کر رہے ہیں تعریف میں یہ دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ایک جس کی تعریف کی جاتی ہے ایک جن چیزوں کے ذریعے تعریف کی جاتی ہے علم منطق میں جس کی تعریف کی جائے اس کو معرف کہتے ہیں معرف این کے ساتھ اور راہ پر تشدید ہے معرف یعنی ایسی چیز کے جس کی تعریف کی جائے اور جس چیز کے ذریعے تعریف کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں معرف تو اب علم منطق کے اندر جو قانون بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو ایسی چیزوں کے ذریعے تعریف کریں کہ جو پہلے سے واضح اور روشن ہوں اس انسان کے لیے کہ جو ایک حقیقت کو جاننا چاہتا ہے جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ اگر کوئی پانی کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں وہ انسان آکسیجن اور ہارٹروجن کو جانتا ہے آپ ان کا سہارہ لیتے ہیں کہ آپ جو آکسیجن اور ہارٹروجن کو جانتے ہیں ان کو اس طریقے سے ملائیں تو پانی بن جاتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کے حقیقت کو جاننا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے ایسے مفاہم کا سہارہ لیتا ہے جو پہلے سے وہ جانتا ہے ان کے ذریعے آ کر تعریف کی جاتی ہے تعریف میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا جاتا کہ میں اگر کسی چیز کی حقیقت کو جاننا چاہوں تو مجھے ایسی چیزوں کے ذریعے پہچنوانا آجائے جس کو میں جانتا ہی نہیں ہوں تو تعریف کیسے ہو سکتی ہے مثلا آپ کسی شخص کو پہچنوانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ پہلے سے موجود اس شخص کے نزدیک جو چیزیں واضح ہوں گی اس کے ذریعے آپ کہیں گے کہ یہ فلانا شخص ہے یہ فلان علاقے کو جانتا ہے وہ علاقے کا نام لے گے فلانے علاقے کا ہے ایک خاندان کو جانتا ہے وہ اس خاندان کے ذریعے تعریف کرے گا کہ یہ فلانے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو وہ چیزیں وہ پہلے سے جانتا ہے اس کے ذریعے اس کا سہارا لے کر تعریف کی جاتی ہے تاکہ مطلب وہ واضح ہو جائے جب یہ مطلب کلیر ہو گیا تو اب ہم آتے ہیں کہ آیا وجود کے مفہوم کی تعریف کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ وجود کی تعریف آپ تعریف کر ہی نہیں سکتے ہیں کیوں سب سے زیادہ واضح اور روشن مفہوم جو انسان کے نزدیک واضح اور روشن ہے وہ مفہومِ وجود ہے اس کی علامت کیا ہے حتی متازہ متولد ابھی اس دنیا میں آیا ہے وہ بھی وجود کے مفہوم کو درک کرتا ہے مثلا وہ پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا طالب ہوتا ہے اپنے ہونے کو بھی درک کر رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ بھی ادراک ہوتا ہے کہ مثلا بھوک لگی ہے تو اس کو بھوک کو مٹانے کے لیے کوئی چیز ہے ہونے کو وہ درک کرتا ہے تو یہ اتنا واضح اور روشن مفہوم ہے کہ ایک نو مولود بچہ بھی اس کو درک کرتا ہے تو جب اتنا واضح اور روشن مفہوم ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی واضح اور روشن مفہوم ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے تو آپ کیسے تعریف کریں گے مفہومِ وجود کی تعریف کریں گے تو پس یہاں سے فلسفہ یہ کہتا ہے کہ مفہومِ وجود جو ہے وہ بدیہی ہے بدیہی ہے کیوں بدیہی ہے کیوں کہ مفہومِ وجود سے کوئی بھی واضح اور روشن مفہوم نہیں ہے جس کے ذریعے ہم اس کی تعریف کر سکیں پس یہ ایک دلیل ہے جس کے ذریعے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مفہومِ وجود جو ہے وہ بدیہی ہے یعنی واضح اور روشن ہے اتنا کہ حتی اس کی تعریف بھی نہیں کی جا سکتی ہے اس کے بعد جو دوسرا مطلب جو بہت اہم ہے بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے تو واضح ہو گیا کہ مفہومِ وجود بدیہی ہے اب آ کر یہ سؤال اڑتا ہے کہ یہ جو مفہومِ وجود ہے یہ جو وجود کا مفہوم ہم استعمال کرتے ہیں اپنے کلمات کے اندر اپنے جملوں کے اندر یہ ایک معنی رکھتا ہے یعنی اس کے جو ہیں وہ متعدد معنی ہے مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے میں اس کی مثال دے کر چلتا ہوں جو ہے وہ مطلب واضح ہو جائے گا مثلا میں تین جملے جو ہے وہ بناتا ہوں تو وہاں سے مطلب وجہ واضح ہو جائے گا مثلا ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ انسان موجود ہے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ درخت موجود ہیں اور ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے تو اب یہاں پر سؤال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تین ہم نے جملے بنائے ہیں ابھی مثال لینے کے لئے ہم نے تین جملے بنائے ہیں تاکہ مطلب جو وہ واضح ہو جائے ان تین جملے کے اندر یہ جو آپ نے کہا ہے کہ انسان موجود ہے اللہ موجود ہے درخت موجود ہے یہ موجود ہونے کا جو معنی ہے تینوں جملوں میں ایک ہے یا مختلف ہے کہ ہم انسان موجود ہے کہ اندر کوئی اور معنی کریں گے درخت موجود ہے کہ اندر ہم کوئی اور معنی کریں گے اور اللہ موجود ہے اس کے اندر ہم کوئی اور معنی کریں گے آیا ان کے مختلف معنی کریں گے یا نہ ایک ہی معنی میں تینوں جملوں کا ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی فہم کے مطابق ابھی آپ کیا کہتے ہیں کہ مفہومِ وجود ان تین جملوں کے اندر ایک معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا اس کے مختلف معنی ہے جو آپ کی فہم ہے اس کو بیان کریں جی آگا مختلف معنی معنی کریں گے مثلاً کیا معنی کریں گے مطلب بعض وجودوں کو دوسرے وجود کی ضبرت ہوتی ہے اور بعض جو ہیں وہ مثلاً دیکھیں ایک اس کے اندر کیا ہے انسان مثلاً میں اس کو عربی میں کنورٹ کرتا ہوں تاکہ ترجمہ کریں تو پھر مطلب بعض وجود ہم کہتے ہیں الانسان موجودن درست ہے تو اللہ موجودن یا اشجر موجود مثلاً تو اب یہاں پہ ہم کیا معنی مثلاً انسان موجود کیا معنی کریں گے اس میں تاکہ یہ وہ مختلف معنی لگے ہمیں درخت کے موجود ہونے سے کیا معنی کریں گے جی حادث اور بطیم والا ڈیفرنس ہوگا دونوں میں یعنی کہ انسان جو ہے وہ ایک حادث ہے لیکن اللہ جو اب موجود ہے وہ قدیم معنی میں موجود ہے یہ لیول پہ ہم لوگ ڈیفرنشیٹ کر سکتے دونوں کو جے جے میں نے کچھ اصطلاحات پڑی ہوڑا ہے نیکسی ڈیٹیل مجھے نہیں معلوم ایک مومکن الوجود اور واجب الوجود کی جے جے باقی مابا ہے سو سکر ہمیں ابھی معلوم نہیں ہے کچھ اس طرح سے اسطلاح استعمال ہوئی ہے مجھے اسطلاحیں چاہیے بھی نہیں آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ بیان کریں آپ نے ابھی کہا انسان موجود ہے طرف موجود ہے خدا موجود ہے جو ابھی ہم نے پڑا کہ انسان ایک بیدی ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک نظری مسئلہ ہے آپ نے اسی کسپت ہے انسان کی جو وجود ہے نا انسان کا مفہوم نا کہ وجود اس کا دکت کرنی ہے فلسفہ دکت کا نام ہے عبارات بہت دقیق استعمال کرنی ہے جی جی تو صرف ظاہری طور پر ہمیں تینوں سے نظر آتا ہے دیکھیں میں بیان کرتا ہوں درست ہے میں یہی جاننا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں وائلہ مطالب تو چونکہ نئے ہیں اس کے اندر تھوڑی دکت کی ضرورت ہے مطالب بیان کرنے کی ضرورت ہے تقاضی یہ نہیں ہے میرا کہ آپ صحیح بتائیں حتما نا مجھے یہ آپ کے جواب سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کس ڈائریکشن سے اور کس انداز میں مطلب کو واضح کروں تاکہ آپ کے لئے مطالب واضح ہو جائیں دیکھیں ہم نے جب ان تین جملوں کو استعمال کیا کہ الانسان موجودن الشجر موجودن مثلا اللہ موجودن تو ہم یہاں تین جملے استعمال کر رہے ہیں فلسفے کا یہ دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ جو ہے وہ یہ بھی بدہیات کے اندر ہے تقریباً آپ کہہ لیں کہ تمام علماء جو ہیں وہ متفق ہیں بہت کم افرا متقلمین نے جو ہے اس کی مخالفت کی ہے کیوں مخالفت کی ہے اس کی میں وجہ ارض کروں گا ابھی میں فقط پہلے اس دعویٰ کا جو ہے وہ اس دعویٰ کی ذرا میں وضاحت کر دوں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی دلیل اور اختلاف کی وجہ بیان کروں گا فلسفے کا یہ دعویٰ ہے کہ مفہومِ وجود ہر جملے کے اندر ایک ہی معنی رکھتا ہے مفہومِ وجود کا ایک ہی معنی ہے اس کے متعدد و مختلف معنی نہیں ہے کیسے یعنی آپ دیکھیں میں نے جب کہا الْعَلْإِنسَانُ مُوْجُودُنُ تو کیا اس سے میں نے سمجھا ہے انسان کے ہونے کو سمجھا ہے ابھی ہماری بحث جو ہے وہ مفہوم کے اندر چل رہی ہے معنی کے اندر چل رہی ہے مصداق کے اندر نہیں چل رہی ہے حقیقت کے اندر نہیں چل رہی ہے کہ وہ بعد میں بحثیں آئیں گے ابھی ہماری یہ بات چل رہی ہے کہ جب ہم لفظِ وجود کو استعمال کرتے ہیں اس کے مفہوم کو جب ہم درک کرتے ہیں تو یہ ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے یا متعدد معنی میں تو دعویٰ یہ ہے کہ مفہومِ وجود ایک ہی معنی رکھتا ہے چاہے کسی بھی جملے میں استعمال ہو جائے چاہے انسان کے مورد میں ہو چاہے شجر کے مورد میں ہو چاہے حجر کے مورد میں ہو آسمان کے بارے میں ہو زمین کے بارے میں ہو کہتشانوں کے بارے میں ہو یا خدا کے بارے میں ہو ایک ہی معنی رکھتا ہے وہ کیا ہے معنی ہونا آدم کے مقابلے میں یعنی ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہے اور ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں ہے یہ جو آپ کہتے ہیں ہے ہونا یہ ایک ہی معنی رکھتا ہے اب انسان الانسان موجودن انسان ہے اللہ موجودن اللہ ہے یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان ہے یعنی عدم نہیں رکھتا اللہ ہے یعنی عدم نہیں رکھتا ایک ہی معنی ہے ہونا ایک ہی معنی رکھتا ہے اس کے متعدد معنی نہیں ہے پس اس فصل کا یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کا دعویٰ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مفہومِ وجود ایک معنی رکھتا ہے اس کے متعدد اور مختلف معنی نہیں ہے مفہومِ وجود کے ابھی حقیقتِ وجود کے بارے میں بات نہیں چل رہی ہے اس کے مدد مقابل جو ایک قول پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مفہومِ وجود ایک معنی نہیں رکھتا بلکہ مختلف معانی رکھتا ہے آپ جتنے بھی جملے بنائیں گے ہر جملے میں مفہومِ وجود کا معنی ایک ہی ایک نہیں ہوگا مختلف ہوگا جیسے الانسان موجودن اللہ موجودن ان جملوں کے اندر مفہومِ وجود کا لفظِ وجود کا استعمال ہو رہا ہے اور اس کا جب معنی ہم پوچھتے ہیں تو اس دوسرے قول کے مطابق یہاں پر مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے ہم ان سے سؤال کرتے ہیں چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ مفہومِ وجود مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے آپ ہمیں بتا دیں کہ الانسان موجودن میں وجود کا کیا معنی ہے شجر کے مورد میں کیا معنی ہے اللہ کے مورد میں کیا معنی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ الگ معنی جو ہے وہ ہم یوں ہی بنا سکتے ہیں کہ الانسان موجودن سے مراد یہ ہے کہ انسان انسان ہے الانسان انسانن یعنی موجود کی جگہ انسان کو رکھ دیں یعنی الانسان موجودن کے اندر اس جملے کے اندر موجود کا معنی انسان والا ہے کوئی اور معنی نہیں ہے اس کا جب ہم کہتے ہیں کہ درخت موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت درخت ہے موجود یہاں درخت کے معنی میں ہے اور جب ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے اللہ موجودن تو یہاں موجود کا کیا معنی ہے اللہ اللہ ہے تو اس طریقے سے وہ مختلف معنی کرتے ہیں یعنی اگر میں استلاحی زبان استعمال کروں سادہ زبان سے باہر آؤں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ موجودن کہ چونکہ اس جملے کے اندر محمول واقع ہو رہا ہے اس کا معنی موضوع والا ہے موضوع کیا ہے انسان موضوع کیا ہے شجر موضوع کیا ہے اللہ محمول کا یعنی موجود کا جو معنی ہے وہ کیا ہے موضوع والا ہے پس موجود کا جو معنی ہے وہ مختلف ومتعدد ہیں یہ دوسرا قول پایا جاتا ہے ہم آ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اس بات کو ہم مان لیں کہ مفہوم وجود مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور مختلف معنوں میں جو استعمال ہو رہا ہے وہ اپنے موضوع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی جو جملہ آپ استعمال کریں اس کا جو موضوع ہوگا وہی معنی جو ہے موجود کا ہم مراد لیں گے تو پھر ہم آپ سے ایک مثال کے ذریعے مطلب کو پیش کرتے ہیں آپ بتائیں کہ کیا کریں اس کے اندر اگر الانسانو موجودن میں موجود کا معنی انسان ہو کہ انسان انسان ہے تو پھر اگر ہم دور سے ایک سائے کو دیکھیں اس سائے کو دیکھنے کے بعد ہمیں شک ہو رہا ہے کہ آیا وہ جو دور سے مجھے سائے نظر آ رہا ہے وہ کسی انسان کا ہے یا حیوان کا ہوتا ہے بعض اوقات انسان سہرا کے اندر یا کسی میدانی علاقے میں موجود ہو اور جہاں دور دور تک نگاہ جا سکتی ہو اور دور سے جو ہے وہ ایک چیز کو دیکھ رہا ہو تو وہاں پر وہ ایک سائے کو دیکھ تو رہا ہوتا ہے ایک چیز کو دور سے دیکھ تو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو دور سے چیز نظر آ رہی ہے مجھے وہ انسان ہے مثلا یا حیوان ہے تو اب یہاں پر ہم وجدانی طور پر کیا در کرتے ہیں وجدانی طور پر دو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں بہت دقت کرنی ہے آپ نے سادہ مطلب لیکن توجہ کی ضرورت ہے یہاں پر دو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ایک یقین ہے ہمیں کوئی چیز ہے چونکہ سائے کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں یا دور سے ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے ہمیں یقین ہے کہ ایک چیز ہے اور دوسری چیز جو ہمیں یہاں پر ملتی ہے وہ ہے شک مجھے شک ہے کہ یہ انسان ہے یا حیوان ہے پس دو چیزیں ایک یقین ہے ہونے کا اور شک ہے اس کی حقیقت کے بارے میں کہ وہ انسان ہے یا حیوان ہے تو یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں یہ وجدانی طور پر اپنے اندر ہم پاتے ہیں ہر انسان اس کو پاتا ہے یہ دو چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں تو اگر ہم ان لوگوں کے قول کو مان لیں کہ جو کہتے ہیں کہ مفہوم وجود مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی اس کے موضوع والا ہوتا ہے یعنی جس جملے میں استعمال ہوئے اس کا جو موضوع ہوگا مثلا انسان موجود ہے اس جملے میں موضوع کون ہے انسان کہ جس سے ابتدا ہو رہی ہے جملے کی اللہ موجود میں موضوع کون واقع ہو رہا ہے لفظ اللہ لہذا یہ موضوع ہے تو اگر معنی متعدد ہے اور اس کا معنی موضوع والا ہی ہے تو پھر آپ کو دور سے جو سایہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس کی حقیقت میں بھی شک ہونا چاہیے اور اس کے ہونے میں بھی شک ہونا چاہیے آپ کے پاس فقط ایک چیز ہونی چاہیے وہ ہے شک بس یقین نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ہونے کا تو یقین ہے یقین ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس کی حقیقت کے بارے میں ہمیں شک ہے تو ہم یہاں پر کہتے ہیں یہ دیکھا یہ علامت ہے اس بات کی کہ انسان کا معنی اور ہے موجود کا معنی اور ہے آپ کو موجود کے بارے میں یقین ہے کہ کوئی ہے ہونے میں آپ کو شک نہیں ہو رہا ہے لیکن انسان ہونے میں آپ کو شک ہے پس اس کا مطلب ہے کہ موجود اور انسان یہ دو ایک معنی نہیں ہے بلکہ الگ الگ معنی ہے پس مفہومِ وجود کیا ہے ایک معنی رکھتا ہے یہ متعدد و مختلف معنی نہیں رکھ سکتا وائلہ جو ہے بہت سارے مفاسد لازم آئیں گے کہ اس کی طرف ابھی اشارہ نہیں کرنا ہے چونکہ بعض بحیثیں دفقت طلب ہیں مقدماتی سطح میں ارادہ نہیں ہے ان بحثوں کو یہاں پر بیان کرنا خب اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اتنا واضح اور روشن مسئلہ تھا تو پھر بعض افراد نے آ کر کیوں اس قول کو اختیار کیا کہ مفہومِ وجود متعدد و مختلف ہیں اس کا معنی مختلف ہے اس کا معنی متعدد ہے کیوں اس کو اختیار کیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نگاہ جو ہے وہ حقیقتِ وجود کے اوپر تھی نہ کہ مفہومِ وجود معنی وجود کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ایک ذاتِ پروردگار ہے کہ جو لا متناہی ہے کمالات کا مالک ہے نقائصِ مبرہ و منزہ ہے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ کیا ہیں مخلوقات ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم وجود کو ایک معنی ملیں اب ان کو جو مشکل پیش آ رہی تھی وہ حقیقت الوجود میں جا رہے تھے کہ خدا کا وجود اس نویت کا ہے اور ہمارا جیسا کہ ابھی ایک برادر نے فرمایا بھی ہے کہ خداوندِ متعال کا جو وجود ہے وہ قدیم ہے اور ہمارا وجود جو ہے وہ حادث ہے اب یہ حادث اور قدیم ہونا یہ وجود کے معنی میں شامل نہیں ہے وجود کا مطلب ہے ہونا اب یہ ہونا قدیم بھی ہو سکتا ہے یہ ہونا حادث بھی ہو سکتا ہے حادث اور قدیم ہونا یہ مصداق کے ساتھ مربوط ہے یہ حقیقت الوجود کے ساتھ مربوط ہے اور اس بات میں تو ہم بھی قائل ہیں کوئی فلسفی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ حقیقت وجود جو ہے وہ خدا کی جو حقیقت ہے وہی مخلوقات کیا نعوذب اللہ ایسا کوئی بھی قائل نہیں حقیقت الوجود میں قائل ہیں کہ خدا کا وجود جو ہے وہ اعل المراتب ہے وجود میں لا متناہی ہے واجب الوجود ہے قدیم ہے اور لیکن جو ہے مخلوقات کے اندر جو ہے وجود وہ حادث ہے اور ممکن الوجود ہے اور باقی صفات جو ہیں اس کے اندر حقیقت الوجود میں جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہے بات ہوئی ہے مفہوم کے اندر مفہوم وجود جو ہے وہ ایک ہی ہے وہ کیا ہے وجود موجود یعنی ہونا ادم نہیں ہے یعنی آپ جب کہتے ہیں انسان موجود ہے وہ یا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان ادم نہیں رکھتا انسان مادوم نہیں ہے انسان کے اوپر یہ ہم اطلاق نہیں کر سکتے کہ انسان نہیں ہے انسان ہے مثلا زید موجود ہے مثلا آپ موجود ہیں تو آپ جب کہا جاتے ہیں کہ آپ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہیں ادم نہیں ہے تو یہی ہونا ایک ہی معنی رکھتا ہے جو بھی آپ جملہ جو ہے وہ استعمال کریں یہ تھا ان کا آپ کہہ لیں مغالطے میں وہ مبتلا ہو گئے تھے ان کو اشتباہ ہو گیا تھا حقیقت الوجود اور مفہوم وجود کے درمیان لہذا وہ مفہوم وجود کے مختلف معنوں کے نظریے کے قائل ہو گئے لیکن ہم نے جب یہ مغالطہ ختم کر دیا اور اشتباہ ختم کر دیا کہ ہماری بحث کا مقام اس وقت مفہوم الوجود کا ہے حقیقت الوجود کا نہیں ہے تو یہ قول خود بخود رد ہو جاتا ہے اب میں تھوڑی سی اس کی طرم بیان کر دوں میں نے پوری فصل آپ کو بیان کر دی لیکن اس کی استعلاح بیان نہیں کی ہے جو کہ جاننا آپ لوگوں کے لئے ضروری ہے چونکہ اسلامی فلسفے میں یہ ان استعلاح کے ساتھ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اگر مفہوم وجود کا ایک ہی معنی ہو تو اس کو کہتے ہیں مفہوم وجود مشترک معنوی ہے اور اگر کہا جائے کہ مفہوم وجود مختلف و متعدد معنی رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان قائل ہے کہ مفہوم وجود مشترک لفظی ہے پس یہ استعلاح آپ نے یاد رکھنی ہے اور فلسفہ کا جو دعویٰ ہے فلسفہ کس بات کا قائل ہے کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے کیونکہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے مشترک لفظی نہیں ہے کیونکہ اس کے مختلف اور متعدد معنی نہیں ہے جیسے کہ میں سمجھ پا رہا ہوں وجود حال سے ڈسکس کرتا ہے ابھی ہماری دیکھیں وجود کس سے ڈسکس کرتا ہے یہ تو ایک دوسری بحث ہے خود وجود کے ساتھ مربوط نہیں ہے وجود وجود ہے وجود کا مطلب ہے ہونا یہ ہونا ماضی میں بھی ہے یہ ہونا حال میں بھی ہے یہ ہونا مستقبل میں بھی ہے ابھی ہماری بات معنی وجود میں چل رہی ہے کہ وجود کا معنی کیا ہے وہ ہم نے کہا کہ وجود کا معنی ہے ہونا عدم کے مقابلے میں یعنی وجود یعنی جو مقابل عدم ہو عدم یعنی نہ ہونا وجود یعنی ہونا تو یہ اس معنی میں اب یہ حال بھی ہو سکتا ہے ماضی بھی ہو سکتا ہے مستقبل بھی ہو سکتا ہے یہ دوسری معنی وجود سے ہٹ کر یہ باتیں ہیں جو بعد میں پھر ڈسکس کی جاتی ہیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَالِ مُحَمَّدْ